اور ہمارے ساتھ ہیں کور دانش علی وہ جی ڈی ایس کا پکش رکھیں گے آپ سب کا سواگت ہے دنگل میں سب سے پہلے سمبت پاترہ خوش تو بہت ہوں گے آج آپ تین دن کے بعد تھوڑی راہت کی خبر ملیے دیکھیں روحید جی جہاں تک خوشی کی بات ہے مجھے لگتا ہے دیش خوش ہوگا کیونکہ یہاں وشہ کوئی راجنیتی پارٹی کا وشہ نہیں ہے یہ سورکشہ مسودہ تھا یہاں ایک دیش کی سورکشہ سے جھڑا ہوا وشہ تھا اور جس پرکار سورکشہ مسودہ کے ساتھ میں کوئی یہ دو تین دن کی راجنیتی کی وشہ نہیں کہوں گا دس ورشوں سے راجنیتی ہو رہی تھی دس ورشوں تک یہ ڈیل فائنلائز نہیں ہو پا رہا تھا دیش کا سکوارڈرن سٹنٹھ 44 سے گھٹ کے 32 پہ آ گیا تھا پھر بھی دیش کو خطرہ ہونے کے باوجود بھی UPA کی سرکار نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا تھا ڈیل فائنلائز نہیں ہو پا رہی تھی اور تو اور راحل گاندی جی نے جس پرکار سے اس پورے مسئلے پر راجنیتی کی تین آکشیب راحل گاندی جی کے تھے پہلا آکشیب تھا کہ پروکیورمنٹ پروسیجر جو ہے خریدنے کی جو پرنالی ہے اس میں گلتی ہے دوسرا آکشیب تھا کہ پرائسنگ ایسکلیٹڈ ہے ارثات بڑھا ہوا ہے اور تیسرا آکشیب تھا کہ آپ کے اور ہمارے جیب سے 30,000 کروڑ روپے لے کے امبانی کے جیب میں ڈال دیے گئے ہیں تینوں وشہ پر سنوائی ہوئی 29 پیج کا 29 پیجز کے ریپورٹ ہے اور اس ورڈکٹ میں کوٹ نے تینوں وشہ کو خاریج کرتے ہوئے کہا کہ جو پروکیورمنٹ پروسیجر تھا وہ بلکل صحیح تھا پرائس کے وشہ میں انہوں نے تین پراغراف ڈیڈیکیٹ کیے اور کہا کہ we are clear with the conscience of the pricing پرائسز کو لے کر ہمارے آتما میں بلکل ترپتی ہے اور سنتوشتی ہے اور تیسرے وشہ کو لے کر ارثات امبانی والے وشہ پر لے کے کہا کہ کسی پرکار کا کومرشیل فیورٹیزم ارثات کسی پرکار کا فیورٹیزم کسی کے ساتھ نہیں ہوا تینوں آرگیومنٹ میں راحول گاندی جی دھست ہوئے ہیں جس پرکار کے گندی بھارشا کا پریوگ راحول جی نے پردھان منطری کے لیے کیا تھا آج میں کہہ سکتا ہوں اب تو ہم شیور ہیں چوکی دوار پیور ہے یہ پیور چوکی داری کیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی جی نے جہاں نہ تو بیچولیوں کے لیے ستھان ہے نہ تو دلالوں کے لیے ستھان ہے گورمنٹ ٹو گورمنٹ ڈیل کر کے رفائل کی وشہ کو آگے بڑھایا ہے راحول گاندی جی کو مافی مانگنی چاہیے پریمکہ چترویدی اب بھی کہیں گے چوکی دار چور ہے اب بھی کہوں گے اور زور سے کہوں گے چوکی دار چور ہے اور میں بتاتی ہوں کیوں کہوں گے کیونکہ اب تک سپریم کورٹ میں جو چھ سوال پوچھے تھے ایک تو سب سے پہلے سپشٹ کر دوں نہ ہی سپریم کورٹ میں پیٹیشنر کانگریس پارٹی تھی شروع سے ہی ہم بار بار مانگ کر رہے تھے کہ جوائن پارلیمنٹری کمیٹی کا گٹھن ہونا چاہیے یا تو یہ سرکار بول دے ان کو پارلیمنٹریانز پہ بھروسہ نہیں ہے یا وہ بتا دے سمویدھانک جو ذمہ داری پارلیمنٹریانز کو دی گئی ہے اور پارلیمنٹ کو دی گئی ہے اس پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے آج اپنے کنکلوزن میں یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے دائرے کے باہر ہے جورس ڈکشن انڈر آرٹکل تھرٹی ٹو آف دی انڈین کانسٹیوشن آس فائل بائی در پیٹیشنرز آرٹکل تھرٹی ٹو آف دی کانسٹیوشن یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی ان کا اگر سمویدھانک ادھکار خطرے میں ہے تو وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر تو انہوں نے یہ سپشت کیا ہے کہ ان کی جواب دے ہی اس میں نہیں ہے نہ ہی ان کا جورس ڈکشن ہے سوال چھے ہے پہلا سوال یہ ہے کہ آج پانچ سو چھبیس کروڑ کا ایکرافٹ سولہ سو بیس کروڑ میں کیوں خریدا گیا آج اب انڈین اے فورس نے آپ سے ایک سو چھبیس ایکرافٹ مانگے تھے چھتیس ایکرافٹ کیوں ملے تیسرا سوال یہ ہے کہ HAL کو درکنار کر کر آف سیٹ کانٹرائٹس کا فائدہ ایک بارہ دن پرانی نجی کمپنی کو کیوں دیا گیا چوتھا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو دیش کو فائدہ پہنچا تھا اور دیش میں آنے والے سمیمے رفیل بن سکتے تھے وہ فائدہ دیش میں کیوں نہیں لیا گیا پانچوا سوال یہ ہے جو دیفنس پروکیورمنٹ پروسیجر ہے اس کو درکنار کیوں گیا اور چھٹا اور سب سے مہتوپون سوال ہے جو ابھی جیسے ہی میں نے آپ کی ڈیبیٹ جوائن کی تو چیک چیک کر برگلا کر یہ بات کر رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کہ یہ گورمنٹ ٹو گورمنٹ ڈیل تھی گورمنٹ ٹو گورمنٹ ڈیل یہ ہے ہی نہیں کیونکہ سرکار نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے فرانس کی سرکار نے انہوں نے بس ایک لیٹر آف کمفورٹ دیا ہے جو کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں اجاگر ہو گیا ہے تو یہ بھی دیش کو برگل آنے کا کام ختم کریں ہم ابھی بھی کہیں گے کہ جی پی سی ہونا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے جو سچائی ہے دیش کے سامنے آنی چاہیے ستھیا اور تتھیا کیا دھاروں پر سمبیت جواب دیجئے فٹھا فٹھا اجاالو کردانیش علی سے پوچھتے ہیں آپ نے کہا تین سوال تھے انہوں نے کہا دیا اچھے ہیں نہیں نہیں انہوں کے تو بیسیو سوال ہو سکتے ہیں سوال کا ندان تو سپریم کورٹ نے کیا ہے پہلی بات ہے سپریم کورٹ نے ایک شبد پریوک کیا ہے کہ we are satisfied اور کسی پرکار کی انویسٹیگیشن کی آوشکتہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے یہ کونکلوزن نے لکھا ہے کہ ہمیں کوئی انویسٹیگیشن کی آوشکتہ محسوس نہیں ہوتی ہے پرائسنگ کو لے کر کہا ہے کہ ایک بند لفافے کے اندر سرکار نے ہمیں پرائسنگ دیا ہم نے اس پرائسنگ کا ادھیان کیا اور ہماری آتما جس کو انگری جی میں کانشنز کہتے ہیں ہمارا کانشنز سٹیسفائیڈ ہو گیا ہے اب سپریم کورٹ کا کانشنز سٹیسفائیڈ ہو گیا ہے مگر پریانکہ چطورویدی جی کا کانشنز سٹیسفائیڈ نہیں ہے سپریم کورٹ کا کانشنز سٹیسفائیڈ ہو گیا ہے راہول گاندی جی کا conscience satisfied نہیں ہے دیکھئے ہم نے کانگریس پارٹی کا ٹھیکہ نہیں لی ہوا ہوا ہے کہ ہم ان کو سنتوشت کریں گے یہ تو سنتوشت ہو گئی نہیں ان کو دلالی نہیں ملی کیونکہ دس ورشوں تک روبرٹ وادرا کی کمپنی کو ڈیل دینے کا پریاست اس پہ ارچنے آنا ارچن آنے کے کارن ڈیل فائنلائز نہیں کر پانا دوہجار بارہ میں اس ڈیل کو سکریپ کر دینا اور اس کے بعد حلہ مچانا پورا حلہ مچنے کے بعد سارا وشہ انہی کے لوگ لے کر گئے تھے ان کی بھی ٹیم لے کر گئی تھی سپریم کوٹ میں پورا سنوائی ہوا میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ اس کا جواب لیجئے سوال نمبر ایک آپ کے پاس سارے دستاویج ہیں کہ پھلانے کے پاس پیسے چلے گئے پھلانا ایسا ہو گیا یہ سارا گڑ بڑ ہو گیا تو یہ دستاویج آپ نے تکیہ کے نیچے چھپا کی کیوں رکھے ہوئے تھے اس کو کوٹ میں کیوں نہیں دیا کیوں بنا دیں وہ کہتے ہیں جی پی سی بنا دیجئے آپ پاک ساف ہیں آپ تو کوٹ نے کہہ دیا آپ پاک ساف ہیں تو جی پی سی بنا دیجئے دیکھیں جی پی سی بنانے کی پرکریہ ہوتی ہے کہ پارلمنٹ میں چرچہ کرنا ہوتا ہے سنسد میں چوالیس سنسد ان کے بھی ہیں آپ تو بڑھ گئے ہوں گے کچھ چوالیس سے زیادہ ہو گئے تو وہ پچاس سنسد اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وشہ پر ہماری اسہمتی ہے تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کو سہمتی کا راستہ دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے اس راستے سے سہمت ہو جاؤں بلکل میں مانتا ہوں کہ پچاس کیا دو بھی سانسد ہے تو ان کے وشہ میں چنتہ ہونی چاہیے مگر چرچہ سے ہونی چاہیے لٹسے نہیں ہونی چاہیے آج امیر شاہ جی نے اپنے پریس کونفرنس میں کہا کہ آپ آئیے جو بھی آپ کے سوال ہے بیس ہے تیس ہے چالیس ہے پچاس ہے اس کے اوپر جتنا بھی سمجھ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں تین دن اس پر چرچہ ہو تین دن چرچہ کریے اس کے بعد جو نشکرس نکلے گا اس نشکرس پر سہمتی کریں گے آپ سوال پوچھئے ہم جواب دیں گے پریانکا چتردی بولیے انہوں نے چھ سوال پوچھے آپ نے کبھی جواب نہیں دیا ابھی تک بھی سے کون سے سوال دیکھیں ان کی حالت سندیپ پاترہ جی کا سندیپ جی کا تو حال یہ ہو گیا ہے ہماری حالت تو بہت خراب ہے مگر سپریم کورٹ بھی خراب ہے آپ امپیچمنٹ کر دیجئے میں آپ سے نہیں بات کر رہی ہوں آپ امپیچمنٹ کر دیجئے پیج نمبر 29 کی بات کر رہی ہوں آپ چلانے کا کام مت کریے دیکھیں چلا چلا کر آپ کا گلہ سکھ گیا پر جیت آپ کے کام نہیں آئی میں ایک منٹ میں جواب دینا چاہتی ہوں لیکھیں روحیت جی میرے دیبے آپ کی دیبے میں میں امید کرتی ہوں کہ جب سمائے ہمیں ملتا ہے ہمیں بولنے کا سمائے دیا جائے کنٹرول ہی نہیں ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول پوری سرکار اور آؤٹ آف کنٹرول ان کے پرابطتہ ہیں میں پیج نمبر 29 جو کنکلوجن ہے میں پھر سے ایک سکنڈ روحیت جی ہاں بولیے we however make it clear میں پھر سے دورا ہوں گی میں ریکوست کروں گا اس سے پہلے بھی پڑھ لے وہ کیا لکھا ہے اس میں لکھا گیا ہے سپریم کورٹ نے لکھا ہے جو صاف صاف ثابت کرتا ہے it goes out of میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے بھائی صاحب آپ اپنی شانتی رکھ بنائے رکھیں مجھے پتا ہے اشانت ماحول بنانے کے باوجود بھی آپ لوگوں نے ایسا ماحول دیش میں دینے کے باوجود بھی ہار آپ کے پاس سامنے کھڑی ہے تو آپ زور زور سے چلا چلا دینا چاہوں گا آپ نے انیس راجیوں میں جتایا پر سچا یہ ہے کہ آپ سارے جو طریقے ہوتے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آج سوالیا نشان یہ تھا کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے یا نہیں اور رفیل کا کاؤس پرائز کیا ہے ہم تو آپ کے پاس چھ سوال رکھ رہے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ ستے اور تتھے سب کچھ ہے بھائی صاحب تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ آپ اپنی جواب دے ہی سے کیوں بچ کر نکل رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری سے کیوں بچ کر نکل رہے ہیں جی پی سی میں اگر ہار ہی ہمارے ہاں میں آنی ہے تو ہم ہاتھ ثابت ہم اقبول کر لیں گے پر اٹلیسٹ انویسٹیگیشن تو ہو اور کیونکہ فائل نوٹنگز کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے فارلمنٹیرینز کو یہ ساتھ ہی فائل ہی دار رہے ہیں دوکیومنٹ دیر رہے ہیں ایسا کھرچ ہوا ہے تین گناہ اور وہ گیا ہے کس کے جن میں ایک نیجی کمپنی کو فرانس میں ہے اور وہ نیجی کمپنی فرانس والی نے سیدھا سیدھا فائدہ کیا ایک نیجی کمپنی ریلائنس کو تو ہم بس یہ سوال پوچھ رہے ہیں اب تھوڑا سا رک جائیے عدالت نے ریلائنس کے بارے میں یا آفسیٹ پارٹنر چننے کے بارے میں کیا کہا یا آپ دونوں بتا چکے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا عدھیان وشلیشن اور پرستودی کرن کر دیا لیکن اجائے آلوک جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جاج کرانے کی ضرورت نہیں لگتی ہمیں تو پھر یہ جاج کی مانگ کیا جائز ہے رویت جی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمام پینل کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم سپریم کورٹ کا بہت سمبان کرتے ہیں سپریم کورٹ کی بات بلکل ہماری پوری آستہ ہے سپریم کورٹ کھولے آم کہہ رہا ہے کہ جاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی پریانکہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی پی سی کروائیے جی پی سی کیا کانگریس سب دھیکش کی مرجی سے ہوگا کہ جی پی سی کسی کرانے کی ایک پراؤدھان ہے جب ستہ دل کہہ رہی ہے کہ جی پی سی کروائی ہے لیکن اس کے پہلے چرچہ تو کیجئے تو چرچہ سے بھاگ کیوں رہے ہیں کون بھاگتا ہے چرچہ سے جن پرتینی دھی ہیں آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پچاس سانسد دن کے ہو گئے ہیں تو کیا پچاس سانسدوں کی ذمہ داری نہیں کہ سیدن میں چرچہ کر کے اتنی بات رکھیں سپریم کورٹ کے اتنے کلیئر کٹ انسٹرکشن کلیئر کٹ ایویڈنس کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آوشکتہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی دیشت نہیں ہے سرو پری راشترہ سرو پری نہیں ہے دیش کی سرکشہ سرو پری نہیں ہے جے پی سی کروا دیجئے آپ جے پی سی کرواییے نا صاحب چرچہ کیجئے سدنوں سے بھاگتے کیوں سدن کیوں نہیں چلنے دے رہے آپ چور کی داری میں تنکا ہے اور چوکی دار چور ہو جاتا ہے کیا کچھ چوروں کے کہنے کے کارن سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکھون تک آکنٹ بھستہ چار میں ڈوبی ہوئی یہ پاٹی اور اس کے ادھاک جو خود بیل پہ ہیں آج شرم نہیں آتی ہے پانچو راجوں کے چناؤں میں سب سے پہلے ان کو دینا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے کیوں ایسی جانکاری لینے سے منا کر دی سپریم کورٹ نے کیوں کہہ دیا کہ اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی بیہار میں کہتے ہیں گلت ہتھ رہی پر وقتہ لوگ بیٹھ کے کبھی کبھی گلت ہتھ رہی کرتے ہیں وہی آج آپ کے شو پہ ہو رہا ہے گلت ہتھ رہی ہو رہی ہے ارے ہمت ہے تو سدن کا سامنا کریے دانی شلی بھی مانیں گے کہ سدن میں چرچہ ہونی چاہیے اب ایک بجبود چرچہ ہونی چاہیے اپنا پر شاپ رکھئے ایویڈنس کے ساتھ سدن میں رکھئے تاکہ جندیش کی جنتہ کو پتا چلے کچھ ہے تو چلیے دانی شلی کچھ نہیں ہے تو بکواس کرنا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اوکے بولی دانی شلی میں اس بات سے سہمت ہوں کہ سدن میں چرچہ ہونی چاہیے لیکن جے پی سی بھی بننی چاہیے کیوں کیا پریشانی ہے اگر جے پی سی بنے گی میں روکنا چاہتا ہوں ایک سوال پوچھ لے رہا ہوں اس کا جواب بھی دیتے جی جے پی سی پہلے بنائیں پھر جانچ شروع کریں یا جانچ ہو اس جانچ کے بعد یہ اعلان ہو کہ جے پی سی بننی ہے کہ نہیں بننی نہیں نہیں جی بھنگلوار کو اصطہ کرنے والے اور شرنیوار کو کہیں اور چلے جاتے ہیں سمبیت پاترہ بولیے پھر پیانکا اور کو بھی لے کے آ رہا ہوں وہ بیچ میں بولنا چاہیے ہاں کا اور سمبیت کا ہی دونوں کا سمیہ آ گیا ہے پیانکا جی سمبیت بول رہے ہیں اس کے بعد آپ بول لیجی گا یہ جو بولا جا رہا ہے کہ ایک ہی پوائنٹ پہ سپریم کورٹ میں گئے تھے غلط تھے تین پوائنٹ پہ سپریم کورٹ پہ کنٹینشن لیکن کانگریس کہ رہی کہ ارون شوری ان کی طرف سے گئے تھے کانگریس کی طرف سے نہیں گئے تھے اپنا یہ چاہتا ہوں کہ تین کنٹینشن تھے اس کو دھیان سے سن لیا جائے نمبر ایک جس پہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی پروکیورمنٹ پروسیجر میں گلتی تھی یا نہیں کم سے کم چار پریس کانفرنسز راہول گاندی جی نے خود کیا ہے جس میں انہوں نے کہا پروکیورمنٹ پروسیجر میں گلتی تھی کیابینٹ کمیٹی آن سیکیورٹی سے پرمیشن نہیں لیا گیا اس سے پہلے موڈی جی نے جا کے فرانس میں ڈیل پہ ہستاکشر کر دیا کورٹ نے کہا پروکیورمنٹ پروسیجر بلکل سہی تھا اس میں کسی پرکار کی گڑھڑی نہیں ہے دوسرا اب راہول گاندی جی کا کہنا تھا انہوں نے سات پرائیسز کہے ایک بار پانچ سو کروڑ کہا ایک بار چار سو چھبیس کہا ایک بار سات سو کہا ایک بار چھے سو کہا کہ یہ پرائیسز تھے اور اسکلیٹڈ پرائیس میں سرکار نے موڈی جی نے رافائل کھریدا کوٹ نے تین پیراگراف پرائیسنگ کے اوپر رکھا ایک پوائنٹ کوٹ نے کہا کہ دیکھئے یہ جو پرائیسنگ ہم نے ادھیان کیا اس کے بعد ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ دیس پرائیسنگ موڈی جی مطلب یہ سرکار نے کھریدا دیش کے لیے بینیفیٹ رہا انہوں نے کہا جو پرائیس ایسکلیشن بھی ہوا ہے وہ اس لیے ہوا کیونکہ دس ورشوں تک اس ڈیل پر کوئی نتیجے پر ویگٹ سرکار پہنچ نہیں پائی تیسرا ایلیگیشن جو تھا اور جو راحل گاندی ہر دن کہتے تھے کہ روحید جی سمبیت پاترہ دانیش علی جی کے جیب سے تیس ہزار کروڑ روپے نکال کے ہمبانی کے جیب میں ڈال دیئے ہر دن کہتے تھے اس پہ کوٹ نے کہا ہم نے پورا ادھیان کر لیا we could not find any evidence to suggest any commercial complete کرنے دیجئے commercial favoritism اور دوسری بڑی بات کہی کہ offset clause میں بھارت کے سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے offset clause foreign company نے نردھاریت کی کوٹ نے بہت بڑی بات کہی کوٹ نے کہا کہ پرسنل دھارنا perception کچھ انٹرویو جو اکباروں میں چھپ جاتی ہے کچھ بیانبا جی اس کے آدھار پر گھپلے کا case نہیں بنا سکتے اب یہ پریانکا جی اور راگینی جی اور راہول جی کیا سوچتے ہیں اس سے دیش میں راپائل کی دھارنا نہیں بن سکتی پریانکا چترویدی آپ کو لگتا ہے perception کی لڑائی میں آپ کو جھٹکا لگا آج سپریم کورٹ سے آپ بھلی کہتے رہے کہ آپ نے case نہیں کیا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں آجائے آلوک جی اسے کہہ دوں کہ خود ایسے گٹ بندن میں جو ہار کی کگار پر کھڑا ہے اس کی وجہ سے جو مانسک دیوالیہ پن سے وہ گرست ہیں ایسے شبدوں کا چین کر رہے ہیں ایک نیشنل ٹیلیویزن چینل پر آ کر بہت ہی دربھاگے پونھ ہیں ایسے شبدوں کا استعمال کرنا بکواز کرنا آپ چک رہیے پلیز میں آپ کی بات سن چکی ہوں اور میں سمان پوروک سنا ہے سمان پوروک سنا ہے بھائی صاحب دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کے ادھیاکش کانگریس کے ادھیاکش کے کہنے سے جی پی سی کا گٹھن نہیں ہوگا بھائی صاحب ہمارا سمویدھان کہتا ہے اور وپکش کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ ستہ پکش میں اگر کسی طریقے کا گلت ہوتا ہے تو ان کو جواب دے وپکش کو دی گئی ہے اور ذمہ داری دی گئی ہے کہ ایک جی پی سی کا گٹھن کریں بھائی صاحب ایک میں سب چک رہیے میں آپ کی آواز سن رہی تھی آپ کی باتیں سن رہی تھی مجھے مجھے بولنے دیجئے آپ چک رہیے مجھے مجھے لوگوں کی آواز دبانے کا کام کرتے ہیں کچلنے کا کام کرتے ہیں بیہار میں آپ نے اپنا یہ اجنڈا چلایا ہے ٹلیز ٹیلیویزن چینل پہ آ کر مجھ چلائیے ہم بلکل ڈسکشن کرنے کو تیار ہیں ہم ڈیبیت کرنے کو تیار ہیں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ ڈسکشن اور ڈیبیت کے بعد کیا آپ ٹیلیوی پکنے کو تیار ہیں یہ سوال بہت پشت ہو گیا ہے کہ یہ چور کی داڑی میں تنکا ہے جس وجہ سے آج یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے وہ کہا سپریم کورٹ نے بلکل کہا کیونکہ نیشنل سیکیوریٹی کے دائرے میں آتا سارے ڈاکیومنٹس اور دستا ویز ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ ہمارے جوریز ڈکشن میں نہیں آتا ہے اب کیا یہ سرکاروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ لئے کیا راتو راتو رات دیفنس منسٹر کو نہ بتا کر ڈیل سائن کیا آنیل امبانی جی سپریم کو سپریم جگہ جا کر پوچھیں کہ کیوں آپ پردھان منتری اور چوکی دار دیش کے اپنی جواب دے ہی اور ذمہ داری سے بچ رہے ہیں یہاں پہ کوئی ہماری ہوا نہیں خراب ہوئی ہے یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی اور ذمہ داری بھلی 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 سوالوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس ادھیا کہنے پہ جی پی سی کیوں نہیں بنے گی تو نہیں بنتی ہے مادم سمویدھان میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے سدن میں آئیے چرچہ کیجئے اس کے بعد جی پی سی بنے گی نمبر ایک بھائی بھائی ساہب آپ کو سننے میں دکھت ہے یا سمجھ میں سننے کا دھیر بھی رکھئے جیسے زmesi زbe ایسے بھائی chit اب ایسا 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 جنت نہیں اس لیے क्रिپیا کر اپنے ادھی rapidement بھی سنن بھائی باقی لوگ کو بھی سمجھائیے اپنے سائیوگیوں کو بھی سمجھائیے کہ ڈیلیوزن کی راج ریتی کرنا بھرم پھیلانا بند کریں اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے صاف تفیت جا آپ کا جھوٹ پکڑا گیا آپ کا وید پرچار پکڑا گیا آپ کا دوش پرچار پکڑا گیا سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا اس کے باوجود بھی آکے آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں اس کے میں تازوب کرتا ہوں آپ کو بدھائی بھی دیتا ہوں اچھی پروقت آئے آپ بولیے پرینکا جی بولیے میں تو سن رہا ہوں کی والا جی آلوک جی کاش میں آپ کو یہ سیم کمپلیمنٹ دے سکتی دربھاگے کی بات یہ ہو گئی ہے کہ آج آپ ایسے کمپیٹیشن میں لگ گئے ہیں اپنے گٹ بندن والی سرکار کے ساتھ اور پاتی کے ساتھ راجنیتک پکش کے ساتھ ارے میں تو سپریم کورٹ کا حوالہ لے رہا ہوں انہی کے ستر کی جو بھاشا ہے اس کا ہو رہا ہے شاید آپ خود پردھان منٹری نارینڈر موڈی کے ساتھ کمپیٹیشن میں لگ گئے ہیں کیونکہ نتش کمار جی کچھ بھی کہہ لیجئے وہ اس بھاشا کا تو استعمال نہیں کرتے ہیں جو آپ آج آپ ان کے پارٹی کے پروقتہ ہونے کے ناتے کر رہے ہیں بھاشا کے چکر میں تو نہیں پڑے مدھے پر آ جائے بھاشا کی جو بھاشا کی جو ہم نے بانگیاں دیکھی ہیں بھاشا کی بانگیاں جو ہم نے دیکھی ہیں مجھے دوسروں کو چور بولنے سے پہلے کے آپنے گریبان میں جھانک لے کہ آپ نے تو آپ نے تو یہ سب پہ لگو ہوتا ہے آپ کی داد چور ہو گیا چور ہو گیا کیا آج آلکہ کیا آلکہ کیا آلکہ کیا آلکہ کیا آلکہ کیا آلکہ ایک ہنک سکر بول لیجئے ایک ایک کر کے بول لیجئے پلیز کبھی آپ نے مجھے پتا تھا جہاں میں ٹوک ہوں گا آپ وکٹم کارٹ پلے کرنے کے لئے ترک سڑی ہوں گی آپ نے مجھے پتا تھا جہاں میں ٹوک ہوں گا آپ نے مجھے پتا تھا جہاں میں ٹوک ہوں گا آپ نے مجھے پتا تھا جہاں میں ٹوک ہوں گا آپ نے مجھے پتا تھا جہاں میں ٹوک ہوں گا آپ نے مجھے پتا تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں اب تو سپسٹ ہوگے سپریم کورٹ میں پرائسنگ اتیادی سربیشو پہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا امید شاہ جی نے سوال نمبر ایک پوچھا کہ راہل گاندی جی جو اتنے آکشیپ لگاتے رہے ان کا سورس آف انفورمیشن کون سا تھا کہاں سے وہ انفورمیشن ان کو ملتا تھا کہ اتنے ریٹ میں ہم نے لیا کیونکہ بند لفافے میں ان کو دیا ہے سپریم کورٹ کو ان کا سورس آف انفورمیشن کیا تھا دوسری بات امید شاہ جی نے پوچھا کہ دس ورشوں تک یہ ڈیل آخر کیوں نہیں ہوا جب ہو گیا تھا تو دو ہزار بارہ میں اسے خارج کیوں کر دیا گیا آخر کیا کاران تھا کیا کاران تھا کہ میڈل مین آپ کو دلانی نہیں دی رہا تھا یہ کاران تھا تیسرا سوال انہیں پوچھا تھا کہ آپ کے پاس اگر یہ سارے دستاویج تھے تو آپ نے ان دستاویجوں کو جب چار مہینے تک کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی تو اسے سبمیٹ کیوں نہیں کیا نیائے کا پکش کیوں نہیں رکھا نیائے کو سپورٹ کیوں نہیں کیا چوتھی بات میں نے پوچھا کہ آپ کے سمیہ میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کیوں نہیں تھا وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل جس میں کہ کوئی کسٹین مشیل نہیں ہوتا جس میں کوئی کواتروچی نہیں ہوتا وہ ہمارے سمیہ ہی ہوا آپ کے سمیہ کیوں نہیں تھا آپ ریاک کرنا چاہتے ہیں اس کا میں جواب دے سکتی ہوں چاروں سوال کا جواب دے سکتی ہوں دانیج جی بولنے آپ کی اجازت تو جواب دینے کو تیار ہے انہوں نے جواب دینے دیجئے انہوں نے آپ کو دے دیا ہے کہ آپ سے جواب لے لیے جائے جواب جانتے نہیں ہیں سرندر کر دیا ٹھیک ہے وہ ان کے سہیوگی ہے وہ ان کے آپس کی بات ہے کہ وہ کون سا سمیں کون لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے سوال دیکھیں دیکھیں بھائی صاحب سرندر کرنے کا کام آج آپ کے جیدیوں کے پارٹنر نے کر دیا سوال نمبر ایک انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس یہ پرائیس کیسے آیا میں بتاتی ہوں کہاں سے آیا پرائیس بھائی صاحب اگر آپ ریلائنس ڈیسول کیا پریس ریلیس دیکھیں گے نا تو آپ کو اس میں صحیح صحیح جواب مل جائے گا کتنے یوروز میں خریدا گیا ہے جو آپ پارلومنٹ کے سطن پر دیکھیں مگر سپریم کو تو بلکلی انٹیلیجن نہیں ہے اب آپ نے دوسرا سوال ہم سے پوچھا ایک سکتے دوسرا اپنے سوال پوچھا آپ نے دوسرا سوال پوچھا کیا بھائی صاحب کیوں اتنا وہ ہو رہے ہیں وہ اتنے ایمپیشن نہیں ہو یہ چار سوال پوچھے ہیں دوسرا سوال اپنے کھا سپریم کوٹ میں یہ دستاویس کیوں نہیں پیش کر دیا بھائی صاحب ہم اس میں نہ ہی پیٹیشنر تھے نہ ہی ہمیں کچھ سپریم کوٹ میں ہمیں پروف کرنے کی ذمہ داری ہے ہمیں جے پی سی کی مانگ کی ہے جے پی سی میں جو بھی سوال جواب ہوں گے ہم اس میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں اور جواب سوال کرنے کو تیار ہیں آپ نے تیسرا سوال پوچھا کہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ اگریمنٹ کیوں نہیں ہوا بھائی صاحب آپ کا بھی کوئی گورنمنٹ تو گورنمنٹ اگریمنٹ نہیں ہے اور یہ سپشت ہو گیا ہے یہی سپریم کوٹ کی پروسیڈنگز میں جہاں آپ نے کہا ہمارے پاس لیٹر آف کمفورٹ ہے ارے یہ لیٹر آف کمفورٹ کوئی لیگل سکروٹینی کوئی ورلڈ مطلب سپریم کوٹ مان لے گا گورنمنٹ تو گورنمنٹ ڈیل ہے اور مانتہ دے دیگا لیکن پہلے کانگریس پارٹی سے مانتہ لے نہیں ہوں گی امیر شاہ جی سے یہ کہوں گی کہ یہ سوال تو بلکل ویسا ہے اور یہ اسرشن تو بلکل ایسا ہے کہ بدھیا پردیش میں اب کی بار دو سو پار کا نعراد لگانے والے عجیقش پوچھ رہے ہیں ہم ہندوستان ایرونالٹکلز لیمیٹر کی لڑائی لڑ رہے تھے کیونکہ ہم مانگ کر رہے تھے دو ہجار بارہ کے مہینے میں اور اس پرائز پر آنا چاہیے اس پرائز پر آنا چاہیے جو ہمارے ٹیکس پیئرز کا فائدہ ہوگا اسی لئے بھائی صاحب اٹھ کی ہوئی تھی تھوڑا تھوڑا ہمیں شاہ جی سے کہہ لیجے کہ کانگریس پارٹی کی سمسیہ سب سے بڑی یہ ہے روئی جی کانگریس پارٹی کے راج کے دوران ہمیشہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آروپ لگتے رہے پرمانت بھی ہوتے رہے آزادی کے بات سے لے کیاس تک تو سبھاوی کے کانگریس پارٹی ڈائیجیسٹی نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی ڈیل بینہ کوئی لیندین کے ہو سکتی ہے ایک تو سب سے بڑا کارن یہ تھا رافر رافر چنلانے کا دوسرا پریانکہ جی 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 رہا بتانے کا کشتا ہے سپریم کورٹ میں کیا انہوں نے پیٹیشن نہیں ڈالا تھا اور کس کے کہنے پہ پیٹیشن پھر واپس لی گئی تھی اگر کانگریس کا ہاتھ نہیں ہے آپ کے دوست ہوں گے روبرٹ بڑڑا جی کے بہن ہوئی ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کون ہے کس کے کہنے پہ انہوں نے واپس لے لی آپ بول رہیں گے کانگریس پارٹی تو یہاں نے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آج کوئی انٹویشوں کسی کی پریزنس ہی نہیں ہے کیا بات ہے کسی نہیں ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈیل بینہ لین دین کے ہو سکتی ہے عادت ایسی پڑ گئی ہے اب عادت تو جلدی جائے گی نہیں اس کے لیے سمیں لگے گا میں سمجھ سکتا ہوں لیکن چلیے آگے سے ایسی گلتی مکھی یہ چناؤں میں چار مہینے دیر ہیں اس طرح سے جھوٹ بولیں گے راہول گاندی چوکیدار چور ہے اس کے بعد آپ بولی گا دوسرے کو چور بولتے ہو چوری بھی سینہ جوری بھی چوکیدار چوکیدار چوکیداری آپ نہیں ٹپڑی کرنا چاہتے ہیں سبیت پاترہ بولیے کیا بول رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کو گمبیرتا سے ایک بات سوچنی پڑے گی کہ دیش میں ایک لابی ہے میں لابی شبد استعمال کرتا ہوں ایک لابی ہے کہ پولٹیشن نہیں بہت سارے ایسے لوگ اس میں کننیکٹڈ ہوتے ہیں کچھ یاچی کا کرتا بھی ہوتے ہیں کچھ بہت سینئر وکیل بھی آپ نے دیکھا ہے جو یاچی کا کرتا بن کے گئے تھے یہ سارے جو تو آپ ایک ہی پارٹی کے تھے نہیں ٹھیک ہے ارون شہری وہاں کھڑے تھے وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے کوئی بات نہیں یشون سینہ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں نہیں بلکل کل تک تو یہ بول رہے تھے کہ یشون سینہ اور ارون سوری جی کو ہمارے خلاف ہی بتا رہے تھے آج بول رہے کہ ہم نے بھیجا ہے پرشاند بھوشن جی کو بھی ہم نے بھیجا ہے یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں خیر میں ان کو لابی کہتا ہوں ایک ایسی لابی ہے جو کانگریس کو جب دلالی ملتی تھی اس کا بھاگ بٹوارہ ہوتا تھا ان کے بیجے اچھا تو یشون سینہ جی اور ارون شہری جی اس کو کانگریس کے برشتہ چار کے بٹوارہ کرتے تھے کمپلیٹ کر لیں بیجے پی چلانے کے لیے کمپلیٹ کر لیں میں ایسا آپ کے بیچ بیجے پی چلانے کے لیے یشون سینہ جی اور ارون شہری جی بٹوارہ میں چاہی بات کرتے گمپلیٹا سے بات کرتے میں آپ کو سمیت پاتھنا جی کچھ ایسے لوگ ہیں بہت سارے لوگ انبولڈ رہتے تھے جو پورا ایک ایک ایکو سسٹم چلتا تھا آج وہ ایکو سسٹم دھوست ہو گیا ہے کیونکہ دلالی کا پیسہ پہنچ نہیں رہا ہے کسی بھی قیمت میں ہلا گلنا مچانا ہے کسی بھی قیمت میں اس کو دھوست کر دینا ہے یا پریاست کانگریس نے کیا ہے ابھی پریانکہ جی نے کہا ہمارے پاس وہ کاغج ہے وہ دستاویج ہے جس کو دیکھ کر ہم پرائسنگ بتا سکتے ہیں وہ کاغج گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا جب اتنے مہینوں تک کیس میں سنوائی چل رہی تھی پرائسنگ کو لے کر روج کوٹ کے وشہ میں ٹپنی کیا جاتا تھا پریس کانفرنس بھی کیا جاتا تھا کی پریسنگ میں گڑ بڑی ہے آپ کے پاس وہ دستاویج تھا آپ اس کو گھر کے آلماری میں بند کر کے رکھے ہوئے تھے کیوں نہیں کسی کو بھی سبمیٹ کرنا ہے آپ ایک پرائیویٹ سیٹیزن آپ نہیں جانا چاہتے تھے کوٹ میں آپ پرائیویٹ سیٹیزن سے اس ستھے کو because that is evidence evidence کو آپ نے چھپا کے کیسے رکھا یہ ٹی وی ڈی بیٹ میں آ کے ہمارے پاس پھلانا کاغج ہے ہمارے آلماری میں سارے کاغج بند ہے اور کوٹ میں آپ کو کاغج دیں گے نہیں دیکھیں ہم نے سارے دستاویج دیئے تو آج ماں بیٹے بیل پہ باہر ہے پہلے جب ہم سے پہلے جب یہی سنوائی کی بات چل رہی تھی نیشنل ایرالڈ میں تو ماں بیٹے پر آج تک نہیں آ رہا تھا جب دستاویج ہم نے جب دستاویج جب دستاویج ہم نے رکھا تو ماں بیٹے بیل پہ باہر آئے اور آج بھی سنوائی ہو رہی ہے انکم ٹیکس ریڈ بھی ہوا روبرٹ پاڑرا کے کیس بھی دیکھ رہے ہیں سارے دستاویج کے آدھار پر ہو رہا ہے 2G 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 کیسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اوکے سانکشپ نے بولیے پرینکہ سے کیا بول رہے ہیں سب سے پہلے تو روہ جی آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہا کر لیا ہے کہ گیاورمنٹ to گورمنٹ agreement تھا میں بس جو ہمارے اٹورنی جنرل ہیں دیش کے 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 وینو گوپال انہی کا statement پر دیتی ہوں there is no sovereign guarantee but there is a letter of comfort from France dated September 25 2015 which says that if there is any exigencies it would be taken care of them so یہ letter of comfort ہے جو سپریم کورٹ نے مانا ہے یہ گورمنٹ to گورمنٹ ہے آپ مجھ سے disagree کر سکتے ہیں پر کے کے وینو گوپال سے disagree کر نا میں مانتی ہو کہ گلت ہو گلت ہو تو میں ٹانی جنرل کی نہیں مانتی رہی بات انہوں نے کہا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جائے کارکال میں نہیں ہوا تھا یہ جو بھی سکیمز ہوئے ہیں اور ڈیفنس کینڈلز ہوئے ہیں نا وہ بھارتی جنت پارٹی کے ادھی بھارتی جنت پارٹی کے کارکالوں میں ہوئے ہیں آپ اجائی آلوگ جی سے میں request کروں گی کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے بتا دے کونسا ایسا دیفنس ہے جو سپریم پورٹ میں ہم سنوی طور آرے ٹو جی سپ چھوڑی ابھی ڈیفنس 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 چلا رہے تھے نا جب اٹل بیہاری واج اور یہ سن کے بارے آزادی کے پاس جی گھوٹ آلہ سب مرین گھوٹ آلہ آلہ کیسے بھول جاتی ہیں آرے چلے کیوں رہے ہیں چلا کیوں رہے ہیں شانت ہو جائی آرے شانت کیوں تل ملا رہے ہیں کوئی آپ نے proof کر دیا ہو تو مجھے رہی دیگئے یہ law minister law minister آپ ہستے رہیے آپ کو حسنی کی ذمہ داری کے بعد ملے گی اپنے alliance partner کو لے کر آج جب law minister تھے ارون جیٹ اللہ اللہ ہے رہی 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 رہ رہ لکشمان جو پیسہ لیتے ہوئے پکڑے گئے وہ تو آپ کے ادھرکش تھے آج جو بھی آپ کے ادھرکش تھے ایک سوال واپس ہے اور واپس برقرار ہے اگستہ ویس لن کی جو ہم نے بلیک لس کی تھی کمپنی کو اس بلیک لس کمپنی کسی ہٹایا آئی ہے ماما جی آگستہ آگستہ کمپنی کام کام دیا ہے پریانکا جی بار بار آگستہ آگستہ مت کرو بی 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 مرے شہید پہ بی آگستہ 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 بچا کیا یہ کھیل کبھل چناؤ آگستہ 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 یہ